اسلام علیکم میرے نام ہے زہیبت اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ 24 سپیشل آج کی جو بڑی خبریں ہیں وہ اڈیالا جیل سے ہی آئی ہیں اور اڈیالا جیل میں کسی نے غیر رسمی گفتگو کرتے کرتے وہ کچھ کہہ دیا ہے کہ لوگ کی پوچھتے پھرنے کی کہتا ہے لیکن کفتان نے جو کہتا ہے وہ کہتا ہے تو جو کہتا ہے وہ کہتا ہے تو جو کہتا ہے اس پہ باتیں ہو رہی ہیں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ بھئی میں نے تو بیغم صاحبہ کو دیکھا ہی تب تھا جس دن نکاح ہوا تھا اس سے پہلے تو میں نے دیکھا ہی نہیں اتنی مشرقی باتیں ہو گئیں اس کے علاوہ پارٹیز کے اندر جو ٹکٹ کی جنگ ہے ٹکٹ پانے کی جنگ ہے وہ چل رہی ہے اور مسلم لیگ نون جونسی نون جو جماعت ہے وہ تھوڑی سی اپسیٹ بھی ہو رہی ہے اندر ہی اندر پرابلمز بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ ٹکٹ کی جو جنگ ہے وہ بڑی اہم ہے اس کے جو سے انٹرویوز ہیں وہ ہوتے جا رہے ہیں اور سائیفر کا جو کیس ہے اس کے اندر کپتان نے کہا ہے کہ میں نے بائیو صاحب کو نہیں چھوڑنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس ساری چیزوں کو دیکھنا اور ساری چیزوں کو سمجھنا تو میں اپنے گیس کی طرف جاؤں گا ہمارے ساتھ نوی چوہی صاحب موجود ہیں انہوں نے ہمیں لاہور سٹوڈیو سے جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ علی جاز بٹر صاحب ہیں تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے وکیل ہیں اور بیریسٹر آمیر حسن پاکسن پیپ آس پارٹی سے ان کا تعلق ہے وہ بھی ہمارے کہہ دیجئے گا جو کپتان نے کہتا اور کہتا دیکھیں بات یہ ہے کہ حالات یہ ہیں کہ ایک طرف الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھی ہو چکا ہے تو ین بھی ہو چکا ہے اور تمام وسائل ایک ہی پارٹی کو سنب کرنے پہ لگائے جا رہے ہیں ختم کرنے پہ لگائے جا رہے ہیں الیکشن سے روکنے پہ لگائے جا رہے ہیں اور ایک ہی بلے کا نشان ہے جو ایسا لگ رہا ہے وہ بھی رہنا ہے کہ نہیں رہنا اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جن صاحب آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کر رہے ہیں وہ بھی چیلنج ہونے لگے ہیں اکبر عیس بابر صاحب کہتے ہیں چیلنج کر دینے ہیں میں نے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں آپ کے لیے بٹر صاحب دیکھیں وہ دو ہزار وہ شخص جس کا آپ نام لے رہے ہیں دو ہزار گیارہ سے اس کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں یہ کون باتیں کر رہے ہیں یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جن کا ایک چیرمنٹ جو ہے وہ ایک پرچی پر بنا وہ کون باتیں کر رہے ہیں جن کا جو ہے وہ رشتہ داروں سے سمدھیوں سے اور باقی فیملی میمبر سے کبھی نہ پارٹی ہوتے باہر گئے ہیں نہ جو ہے وہ پرائم منسٹر انہوں نے کسی اور کو بنانا سمجھا نہ پرائم منسٹر ایک اور چیز بھی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نا یہ جو ہے نا اپنے کسی بانجے کو بٹیجے کو کسی کو یہ بھی پیپلز پارٹی نے ٹرین کیے ہوئے ہیں تانو اور کوئی لبے آئی نہیں وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں وہ گوھر صاحب ایک پروفیشنل وکیل تھے اور عدلیہ بحالی سے ان کا ایک کردار رہا ہے اور بڑے پروفیشنل اور لائک وکیل ہیں دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کسی اپنی بانجے کو جو ہے وہ بٹیجے کو فیملی ممبر کو تو نہیں بنایا نا پاکستان کی سیاست جو ہے وہ مروسیت کی سیاست سے باہر آج تک نہیں گئے کسی پرانے کو بھی نہیں نا بنایا وہ اس لیے تو باتیں سننے کو مل رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے کو نہیں بنایا دوسر کو بھی بنایا اس کا جواب دیتا ہوں کس کو دیں دیکھیں جو حالات جا رہے ہیں آپ کے سامنے اس لیول پلینگ کے چکر میں انہوں نے اس ملک میں وہ وہ تباہی کی جو آپ کے سامنے ہیں حالات یہ ہیں کہ لا قانونیت جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی آپ دیکھتے ہیں کس کو بنائیں علی محمد خان صاحب کو بنائیں دس دفعہ ان کو گرفتار کیا دس دفعہ ان کو جیلوں سے نکال کے باہر جو ہے وہ پھینٹے لگائے گے دا تیس کلوں ان کے وزن کام ہوئے کس کو بنائیں اگر وکیل آج کل جو حالات آپ کے سامنے ہیں اکبر ایس بابر کوئی بنا دیں وہ کہتے ہیں وہ فاؤنڈر میمبر ہوں وہ سکتا ہے شہد پی ٹی ای کامیاب ہو جائے وہ سب آپ کے سامنے ہیں تو کس کو بناتے شہد یار فریدی صاحب کو بناتے جن کا آدھا جو ہے وہ وزن ہی کام ہو گیا یہ ساری فاشزم کا جو شکار ہوئے خان صاحب کا نہیں کام ہوئے یار ہوتر صاحب ایک بھی باہت آئے ان ساروں کے وزن کام ہوئے خان صاحب کی صحت بلکل ٹھیک ہے وہ خود بھی کہہ رہے ہیں میں ایزی ہوں آپ خوش ہیں ان کی حالت سے دیکھیں وہ تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ شاید جیل میں جا کے شاید کہنے لگ جائیں کہ میں ڈیل کرنے پر تیار ہوں وہ بلکل ڈٹے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ان کا ووٹ بینک کام ہو جائے وہ بلکل کام نہیں ہوا ان کی جو ہے مقبولیتی پرسنٹ بلکل زیادہ ہے الیکشن تیار جی روڈی روڈی اچھی مل رہی ہے اندر سارا ایزی ہے سارا کچھ دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر فرق پڑتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حالات پاکستان میں دیکھیں آئینی جمہوری ملک میں رہتے ہوئے تین دفعہ میں سپریم کورٹ جانا پڑا چار چار کا فیصلہ ہیتا ہے باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اس کا مخالفت کی دیکھیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ تمام ادارے تمام الیکشن کمیشن یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ان کی تنخواہیں مراد پوری ہوتی ہیں بلکو ٹھیک ہے رہے ہیں ایک نیوٹرل پارٹیز سے بھی پوچھ رہتے ہیں چوئی صاحب بلکو ٹھیک ہے باقی ساروں کے وزن کم ہوئے ہیں خانصہ کا وزن تو کم نہیں ہوا اور اوپر سے انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں بڑا انہوں نے جذبہ دکھائی انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں یہ میں یہاں پر ہوں اور میں خوش ہوں یعنی کہ جیل میں رہنا میرے لیے ایزی ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ایوریتنگ اس اوکے لیکن گوھر کو ہم پارٹی کا ہیٹ رکھیں گے کیا ان کو بندہ نہیں ملا ہوگا کیا وجہ ہوگی گوھر صاحب کو لگانے کی دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جیل میں قیدیوں کے لیے جو قائد و ضوابط ہیں جیل منول جو ہے اس کے تحت ایکس پرائیم سٹر کے جو سولتیں ملنی چاہیے ہیں ملنی بڑا اچھی بات ہے اس پر تو ہم سٹیٹ کو کہتے ہیں یہ نواشری صاحب کو بھی ملی تھی سیم دیکھیں ان کے ساتھ تو اور طریقے کے ساتھ معاملات ہوئے تھے نا مچھرف دور میں بہر معاملات ہوئے ایک بندہ دل کا مریض ہے اس کے اوپن آٹ سرجری ہوئی ہے اس کے سامنے آپ اس کی بیٹی کو جیل میں قرفتار کر رہے ہیں مقصد کیا ہے قتل کی اٹیمٹ ہے جی دیکھیں نا بیٹی آپ کو جیل ملنے آئے اس کے سامنے آپ اس کو قرفتار کر رہے ہیں کہ وہی میں قرفتار کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں آتے ہیں تو بیماری شروع جاتی ہے معامل اسے سے زیر جائے گا اچھا سلوک نہیں کیا تھا عمران خان صاحب نے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں عمران خان کی تو خواہش تھی کہتے تھے نا اے سی او سی اتاروں گا امریکہ جا کے بھی کہا یہ خواہش تھی عمران خان صاحب کا مزاج اس قسم کا لیکن یہ کر تو سارا کچھ فیضی میدین کپنی رہی تھی ان باج ہوا ان کی اختیار میں تھا تو عمران خان صاحب کو تو ٹی وی دیکھے باتا چلتا تھا لیکن خواہش ان کی یہ ضرورت اس طرح سے ہو اچھا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بندہ دیکھیں کیسے ملے پنکی پیرنی صاحبہ کیسیز کے اندر مطلوب ہیں گرفتار ہو سکتے ہیں کسی بھی ہو ٹھیک ہے علیمہ خان صاحب عزمہ خان صاحبہ دونوں بہنوں پر کیسیز مجود ہیں آپ کے سامنے وہ صحیح کہہ رہے ہیں علی بوٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی اور یہ ساری صورتیال آپ کے سامنے ہے تو اس میں اگر انہوں نے ایک پیپلز پارٹی سے آئے ہو ایک صاحب کو پہلے بھی کھوڑسہ صاحب نے پارٹی آئی جائے کی ہوئی ہے بلکہ اتزاز صاحب نے کی ہوئی ہے ہاں اتزاز صاحب بھی یہ بوٹر صاحب بھی میں سے پسند کرتے ہیں اتزاز صاحب کو اندر ہی اندر میں ان سے پوچھوں گا ہو سکتا ہے کہ بات میں کسی سٹیج پر یہ کہیں علی اجاز بوٹر صاحب کوئی پسند ہے اتزاز صاحب بحیشت وکیل پسند ہوگے مجھے لگتا نہیں لیڈر کے طور پر مانیں گے علی بھائی پسند ہے آپ کو لیڈر کے طور پر بھی بلکل اچھے انسان ہے اور اچھے وکیل ہے اور ایک اچھا نام ہے پاکستان کے وقلہ میں سے اچھے دیکھا تو چوش صاحب آپ کیا لگتا آپ کو کوئی نہیں مل لیا دیکھیں وہ ایک حکمت امیلی ہوتی ہے سیاسی جس میں پارٹی یہ دیکھتی ہے کہ اب جو معاملات ہمیں درپیش ہیں یا آنے والے جو دن ہیں اس میں ہمیں کیا حکمت میں اختیار کرنی چاہتے ہیں اپنی طرف سے تو انہوں نے ایک بیسٹ جو چوئیس تھی وہ آپ کی ہے اکبر ایس کیا نام ہے ان کا اکبر ایس بابر میں باجوا کہہ رہا تھا دیکھیں وہ پارٹی کے بنیادی رکھ رہے ہیں اور فورن فرنڈنگ کیس بھی وہ نکال کے لائے تھے جس کا سامنا نہیں کر پئی پارٹی بھی تک اور اس میں بہت سارا کے ناظر اور ابھی انہوں نے پھر چیلنج کر دی یہ پھر چیلنج کر دیا تو یہ کیا ہوگا اگر ان کا جس طریقے سے الیکشن ہوا ہے کوئی مددے مقابل ہی نہیں تھا مددے مقابل نہیں تھا بہت سارے نومینیشن پیپر لینے گئے ہیں وہ ان کو نہیں ملے پارٹی میں کس نے رکھنا ہے کس نے نکالنا ہے بہت ساری چیزیں بھی تیا ہونے والی ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ آج جو انہوں نے بیان دیئے ہے اس کو وہ ڈاکومنٹری شیپ کے اندر چیلنج بھی کریں گے الیکشن موشن پاکستان اچھا بیریسٹر آمیر عصر صاحب کیسے ہیں آپ گرم کھاوا پی رہے ہیں اور کاجو بادام کھا رہے ہیں بیٹھ کے آپ یہ بتائیں پارٹی میں ٹکٹوں کی جنگ چل رہی ہے آپ کی بھی جی پاکستان بیپس پارٹی کے اندر میں اگر یہ کہوں تو پنجاب میں ہم کہیں کہ جنگ چل رہی ہے ہم اچھے کینڈیڈیٹس لے رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں جنگ والے معاملات تو نہیں ہے کیونکہ ہم نے ادھر ادھر کے لوگ اکٹھے ہی نہیں کیے ہوئے پاکستان بیپس پارٹی کے وہ لوگ جو عرصے سے اس کے ساتھ چل رہے ہیں مشکل وقت میں چل رہے ہیں وہی ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے اور ایسے موثر ہم کینڈیڈیٹ لانے کی کوشش کریں گے جو عوام میں سے ہوں اور عوام کے ممائنگے ہوں جیسے یورلی پارٹیز میں ہوتی ہیں جنگ کہ میں نےو ٹکٹ ملنی چاہیے دیئے ایک حلقے میں دو بڑے سٹرونگ امیدوار آگئے تو ایسا کچھ ہوتا ہے جیسے ابھی ہمارے یہاں پر چل رہا ہے کہ مسلم لگ نون میں ایک ہی جگہ سے وہ شیخ روحیل ازگر صاحب بھی ہیں اسی جگہ پہ سردار ایاز صادق بھی ہیں ایک حلقے میں چودری شباز بھی ہے اسی حلقے میں مشتوہ شدہ اور امان بھی ہیں تو اس طرح کی چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں لوگ لڑتے ہیں ہاں پس میں دیکھیں بڑ سب ہوا تو یہ سارا کام آغاز پیپس پارٹی سے ہی تھا یہیں سے ٹکٹس ہوتے تھے یہیں پہ جنگ ہوتی تھی یہاں پہ ہمارے گروپس ہوتے تھے دھڑے ہوتے تھے اور بڑا بڑا یہاں پہ دنگل بھی ہوتے رہے لیکن اب ہمارے یہ نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہر حلقے میں ایسی صورتہ آل ہے لیکن بہرحال کچھ حلقوں کے اندر ایمن لاہور کے اندر بھی ہے کہ ہمارے بہت سے کینڈیڈیٹس ہیں جو آنا چاہتی ہیں جیسے فیصل ٹاؤن ملا پنجاب میں دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو پنجاب کی سیاست کو سمجھتے بھی ہیں آپ کیا وجہ ہے پیپلز پارٹی فیل کیوں ہو گئی پنجاب میں کیا ہوا آپ کے لوگ پی ٹی آئی میں چلے گے ادھر ادھر چلے گے آپ کو کچھ ملا نہیں بڑا سب اصل دو دارہ ٹھالہ میں تو پیسرے نمبر میں بھی نہیں تھے پی ٹی آئی کو مجھے ذرا موقع جو پی ٹی آئی کو چند دن نمیہ ہوا ہے اور نون لیگ کو ایک دفعہ دو زار دو میں ہوا تھا جب مشرف آیا تھا تو سارے بندے دوڑ گئے تھے نا ہمیں یہ پچاس سال سے ہوا ہوا ہے ہمارے کینڈیڈیٹ توڑے گئے ہیں ہمیں پانسیاں لگائی گئی ہیں ہمیں قتل کیا گیا ہے ہمارے لوگوں کو مارا گیا ہے ہمیں ختم کیا گیا ہے اس کے باوجود ہم موجود ہیں یہ لوگ تو جب تک لادلے نہ بنے تو یہ نظر نہیں آتے اور ہم لادلے کبھی نہیں بنے ہمیں ستیلہ بنایا ہوا ہے اس کے باوجود بھی ہم موجود ہیں اگر آج بھی ہم موجود ہیں جی دوزار آٹھ میں تو اچھی ہو گئے تھے آپ بھی جی دوزار آٹھ میں تو آپ بھی اچھی ہو گئے تھے ستیلے سے تھوڑا سا زیادہ پیار ہو گیا تھا آپ سے نہیں 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 میری بات سنیں اچھے ہمیں بڑھ صاحب ایک وقت بتا دیں جب ہمیں کوئی لے کے آیا ہو اٹھاسی سے شروع کرے نا جب جنرل عمید گلتا میرے سے زیادہ چوئی صاحب بھی اس کے بعد سے آتے جائے کیونکہ میں ماشاء اللہ انہوں نے یہ سارا observe کیا ہے نہیں نہیں ایک بھی یہ بھی لات لے رہے ہیں کبھی میں ایک بھی اتحاد ہمارے لیے نہیں بنا ہمارے خلاف اتحاد بگرامتا ہمیں ختم کیا آمید بھائی سنیں درہ آپ کب لات لے رہے ہیں وہ آپ بھول گئے ہوں گے چوئی صاحب نہیں بھولے ہوتا یوں ہے کہ آپ پاکستان میں آنے کے لیے زمینی عقائق کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انڈرسٹیننگ پیدا کرنی پڑتا ہے پھلکل ٹھیک اگری تو جرنل رسول بیگ سے ایک انڈرسٹیننگ تھی اس کے نتیجے میں نائنٹی میں اتدار ملا پھر نائنٹی تھری کے اندر جرنل وحید کاکڑ جو ہیں وہ تو کھل کے سامنے آئے تھے اس میں تو کوئی شبہ نہیں نا انہوں نے تو بقیدہ غلام اساق خان اور دنواز شریف صاحب کی جب لڑائی ہو گئی تو پھر وہ پارٹی بننے پر کیادا پھرکل ٹھیک وہ آئے اور دوہزار سترہ میں خیر میں سمیتا ہوں پاکستان کے ساتھ بہت عظیم علمیہ ہوا جب محتلما کو شہید کر دیا گیا پھر اس کے بعد الیکشن ہوئے سات میں سات میں شہید کیا دے گیا آٹھ میں الیکشن ہوئے تھے میری فیوریٹ پولیٹیشن تھی وہ اس کے بعد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھی تعلقات پیپس پارٹی نے نمائے آئے ہمیشہ جب مسلم لیگ نون کی قومت کو ڈسلوج کرنا تھا تو پولچستان زرداری صاحب گئے انہوں نے وہاں توڑ جوڑ کیا سنجرانی بھارا کیس بھی آپ کو یاد ہوگا بہت سارے کام کیے انہوں نے ایسے پی ٹی ای بنانے میں زرداری صاحب کا بہت اہم رول ہے دو دار گیارہ میں جو جلسہ تھا اس میں ہمیں سب کو پتا ہے لاہور میں ان کا یہ خیال یہ تھا ظاہرہ ایک آپ کی کیلکولیشن ہے غلط ہو سکتی ہے کہ اس طرح سے نون لی کے ووٹ کٹ جائیں گے اور پیپس پارٹی کو بہت زیادہ مجاہش ملے گی لیکن وہ پوری نوہ سکی بلکہ اُلٹ اُلٹ ہو گیا سارا معاملہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے کلوس تعلق آیا ابھی بھی ان کی یہ کوشش تھی لیکن وہ ایمپریشن جی اب جا رہا ہے کہ شاید نون کو جانا سپورٹ مل رہی ہے ابھی ابھی اقبال پتہ چلی ہے کہ ایسن اقبال صاحب نے کسی شوہ پہ بتایا کہ جو دانیال عزیز صاحب ہیں وہ جانا چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی میں نون لیکہ کا تو بندہ بیٹھا نہیں ہوا تو میرے خیال سے ہم پیپلز پارٹی کے آمیر حسن صاحب سے پوچھ لیتے ہیں آمیر بھائی دانیال عزیز صاحب آپ کے پاس آنا چاہ رہے ہیں یا آپ نے کوئی آفر کرائی ہے ان کو نہیں سید بسم اللہ آفر کیا پولیٹیکل جماعتوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں وہ بھی ہیں اور بھی بڑے نام ہیں نون لیک کے جو آنا چاہتے ہیں نام لے نا عمر بھائی ابھی سارے لوگ نام تو لیں ایک ادا نام تو دے دیں نام کوئی سابق وزیر اعظم ہیں سابق وزیر خزانہ ہیں آپ شاید خاکان اپاسی صاحب کی بات کر رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی میں آنا چاہتے ہیں سابق وزیر اعظم ہیں وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں یہ رسپیکٹ چاہتا ہے شاید خاکان اپاسی ہے نا وہ تو سیاسی جماعت کے اندر آمیر بھائی سابق وزیر اعظم ہے نام ابھی میں نہیں وہ آپ کے لیے پھر جب بکتا ہے لے لینا یاں وہی اور کونسا ہو سکتا ہے سابق وزیر خزانہ ہے شاید خاکان اپاسی صاحب ہی ہوں گے ایک وزیر خزانہ وزیر خزانہ ہے سابق نا اور مفتاہ اسواحیل صاحب ہیں یعنی کہ یہ دونوں آپ کے پاس آ رہے ہیں ابھی تو اللہ خیر کرے گا اصل میں ابھی بہت سے کمی بڑی بکٹر لینے کا سوچ رہے ہیں جو رشت لگا ہوا ہے جو رشت لگا ہوا ہے چار چار ایک ہلکے میں بندے رکھے ہوں میں ہیں آخر وہ سارے الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں انہوں نے الیکشن لڑنا ہے انہیں سیاسی جماعتیں چاہیے اور آپ کو کوئی جیلی سیاسی جماعتیں بنائیں گے ادھر ادھر سے تو لوگ حقیقی سیاسی جماعتوں کی طرف جائیں گے جیلی جماعت کس کو کہہ رہے ہیں آپ جیلی جماعت کس کو کہہ رہے ہیں آپ راستہ رکھا جا سکتا ہے اور ایک بات مجھے بڑھ صاحب نوید چودری صاحب نے کی تھی مجھے ذرا ہسٹری کو تیر چلائے دیا آپ کیوں گا اچھا نیک منٹ یہ بات کلیر کر دیں ذرا ایک منٹ تیروں کے جواب دے دیجئے عمر بھائی پہلے یہ بتا دیں آپ نے کہا شاید کھاکان اباسی اور مفتا اسماعیل صاحب بھی پیپلز پارٹی میں آنے کا سوچ رہے ہیں اب پشمول دانے العزیز ٹھیک اب میں نے اس ٹھیک سنا میں نے کہا جی سابق وزیر اعظم ایک ایک سابق وزیر خزانہ اور ایک سابق کیمنے اور وہ بھی وزیر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ جنہیں ابھی تک وہاں سے کہہ دیا آپ نے لوگی تین بندے ہو گئے کمال ہو گئے اب جواب دیں آپ تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہتر ہوگا اب جواب دیں مجھے بات پوری کرنے نے دی جی جی نوید چودری صاحب نے کہا دیکھئے انیس سو اٹھاسی میں محترمہ دو تیائی اکسریت کے ساتھ آ رہی تھی اسی لیے آئی جی آئی بنایا گیا آئی جی آئی جس نے بنایا وہ ساری زندگی کہتا رہا امید گل میں نے بنایا ہے پھر پنجاب میں چھانگا مانگا آپریشن کے ذریعے ہم سے پنجاب حکومت چینی گئی یہ وہ بات چیتی اسلام بیک کی کہ ہم اس طرح آئیں گے اس کے بعد دوزار دو میں پیٹریٹ بنا کے ہمیں حکومت بنانے سے روکا گیا دوزار آٹھ میں محترمہ کو شہید کیا گیا میں کہتا ہوں ایک دفعہ بتا دیں کہ ہمارے لیے اتحاد بناو ہمیں لادلہ بنایا ہو اور ہمیں بندے توڑ کے دیئے ہو کہ تم اقتدار میں آؤ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایکول کرنے کے لیے جو ہے نا ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمارے سینئر لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کون لادلہ رہا ہے اور کس میں مصیبتیں کٹی ہیں ہر کوئی لادلہ بننا چاہتا ہے یہاں میں مجھے ہی بڑا شوق ہے تو یہ جو لادلے رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے ان سے بات پوچھ رہتے ہیں بس اچھا علی اجاز بٹر صاحب آج کپتان نے کہا کہ بشرا بی بی کی شکل تب دیکھی جس دن نکاح ہوا تھا اور میں اس پہ قسم کھانے کو تیار ہوں مجھے کوئی کہہ رہا تھا قرآن پہ آس رکھنے کو تیار ہے یہ کیا کہہ دیا انہوں نے دیکھیں بدکسمتی سے عمران خان صاحب کو سیاسی مخالفین بھی اتنے اخلاق سے گرے ہوئے ملے ہیں کہ ان کو سیاسی مخالفین ہی بڑی توہین ہے انہوں نے ہر حربہ اضمال لیا عمران خان صاحب کے اخلاق میرا خیال ہے کہ جو پتے تھے ان کے پاس وہ سارے تو انہیں کھیل لی ہیں اب ہر حربہ اضمال لیا ہر پتے جو ہے وہ پھینک لیے وہ بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن عوام نہیں ماننے یہ کہا کیا ہوتا ہے ایک طرف آپ لادلے کی بات کر رہے ہیں ایک طرف ایک طرف ریاست کا لادلہ ایک طرف عوام کا لادلہ ریاست کے لادلے کا پروٹوکول سارا کچھ آپ نے دیکھا چار سو بیس سیکنڈ میں زمانتیں ملیں کس طرح ایسے نہ کرو علی بھائی جتنی زمانتیں آپ کو ملیں سیلوں پر سیل زمانتیں ملیں آپ کو وہ تو ہم نے بھی دیکھی ہیں لادلہ تو ادارتوں کا کوئی اور تھا دیکھیں نا ایسے نہ کریں جو تھا جو آپ دو ہزار اٹھارا آپ نہیں رہا تو وہ کہتا ہے ہم کبھی نہیں تھے چوئی صاحب بھی بیٹھ ہوئے ہیں ان سے ان سے آپ تاریخ صحیح کروالیں یار ایسے میں بھی یہ پیچھے زمانتوں کے تو سیل لگیوی تھی یہ بھی کہا گیا کہ جو کیا ایک جنم اس کا جو سوچ رہے ہیں کرنے کا اس پہ بھی زمانت مل گئی ایمی زیرہ چوئی صاحب بلکل دی بلکل ایسا نہیں ہوا دیکھیں بلکل ایسا نہیں ہوا اچھا یار ایک منت آپ نے جواب نہیں دیا یہ بتائیں پہلے سوال تو سنیں آپ نے مجھے ایک اور درم لے گئے مشترہ بی بی کو دیکھا بھی نہیں تھا قرآن پہ آتا رکھنے کو تیار ہوں یہ کیا مطلب ہے دیکھیں نا یہ آپ کون فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ایک انسان کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ان کو دیکھا بھی نکاح پہ تھا تو ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان پہ تعمت لکھا لیں کسی عورت پہ ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں تعمت لکھا لیں قرآن کی آیت نمبر چوبیس کہتی ہے کہ ہم عورت پہ کیسے تعمت لکھا سکتے ہیں وہ خاور مانکہ صاحب کہتے ہیں ہمارے گھر آگے پہ ٹھلیتے تھے اسلام کو جہاں وہ ٹی وی چینلز پہ اوہ بھائی وہ خاور مانکہ صاحب کہتے ہیں ہمارے گھر آگے پہ ٹھلیتے تھے ایک سزبن نے یہ کہا ہے دیکھیں وہ اخلاق یاد یہ تو بالکل جس طرح دو مہینے کسی کو اغوا کریں گے تو کسی سے کوئی بھی بیان لے لیں کیپٹن سفدر کو اغوا کر لیں نا ان سے کوئی بھی بیان لے لیں آپ کو پتہ جائے گا کہ یہ جو حالات جا رہے ہیں اس طرح نہیں ہو سکتا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا اس طرح نہیں ہو سکتا اگر انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے تو نہیں دیکھا ہوگا ہم ماننے ہم کی بلکل امران خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں عامر حسن صاحب آپ مانتے ہیں اس بات میں کمنٹ لینا چاہ رہا تھا کہ آج اٹیلا سے ایک خبر آئی تھی انہوں نے کہا میں نے نہیں دیکھا ٹھیک ہے مان لیں کہ انہوں نے ٹھیک کا دیکھئے میرے خیال سے بٹر صاحب یا ہمارے دوست مکلا آج کل تو انہیں مسئیبت بچاروں کو اہمی پڑھی ہوئی ہے اب یہ سیاسی آدمی بنتے جا رہے ہیں انہیں آگے قسمیں کہا نہیں پاڑی گا صرف ایک بات یہ بات تو بشرا بی بی کے ہزبینڈ بھی کہہ چکے ہیں اور عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کا کیا معاملات تھے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی آئیتیں اب دیکھئے کون سے معاشروں میں کبھی پیر نیاں بھی شادی کرتی ہیں مریدوں کے ساتھ یہ بتائیں اور پھر ہوں بھی نانی دادی تو اس لیے خدا کا خوف کریں میں بڑی عزت کرتا تھا لیکن قرآن میں بڑی عزت کرتا تھا کہ آپ کم از کم از پاریسی سے ہیں جو سواتین کی عزتوں کی عزتوں کی جو ہے وہ اس پہ سیاست نہیں کرتے لیکن آپ نے تو اپنی پاریسی کا نام بات تو سنیں بھٹر صاحب کیا ہوگیا آپ اسی بات کو دیکھیں عمران خان کو عمران خان کو سیاسی طور پہ بات تو سنیں ایک انسان کہہ رہا ہے کہ بھئی میری عدد پوری ہوگی ہے بھئی میری عدد پوری ہوگی ہے آپ جو اس ملک میں حالات ہیں انسانی حقوق کی پمالی ہو رہی ہے بات سنیں جو ہے وہ لوگوں کو اگواہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو جو ہے وہ چاہتے ہیں بھٹر صاحب ذرا فری اور چوابی تو لے لیں جی جی بھٹر بھئی بات یہ ہے بھٹر صاحب تو انہیں کہہ مان نہ مان میں تیرا مہمان میں اور بھٹر صاحب بے میں لڑنے ہیں ایک خامت کہتا ہے ایک اگر بات تو سنیں آپ بات سنیں بھٹر صاحب یہ طریقہ نہیں ہے آپ لائر ہیں بھٹر صاحب آمیونt کے طریقے سکتے ہیں بھٹر صاحب آپ بھٹر صاحب آپ ایک حلاق ہے آپ کیหلاق ہیں بٹر صاحب بس کرو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اچھی سیاست ہے بات سنیں پہلے میری میں کہتا ہوں میرا معاملہ ہے یہ اور نہ ان کا معاملہ ہے ایک خامند کہہ رہے ہیں کہ اس کے تعلقات کے گھر والوں کی سیاست ہے اور میری ماں اس کے خلاف کی ایک خامند یہ کہہ رہے ہیں اس کا تو سنیں نا اب میں مانکہ کی مانو کے بٹر صاحب پلیز بٹر صاحب پلیز آمیر بھائی کلے ہم اس توپی کو چھوڑ دیتے ہیں اس توپی کو چھوڑ دیتے ہیں ایسے بھی یہ کسی کے گھر کا مسئلہ ہے گھروں کی بات ہم یہی نہیں چھوڑتے ہیں وکیل کی طرح آرگیومنٹ کریں آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہم اس کو یہی پہ چھوڑ دیتے ہیں آمیر بھائی ہم اس کو یہی پہ چھوڑ دیتے ہیں یہ ٹاک شوڑ دیتے ہیں آپ کی نہیں آئی کریں یہ ٹاک شوڑ میں بیہیو کریں میرے کیا آپ سے بٹر صاحب پلیز سن تو لیں بٹر صاحب جواب تو لے لیں اگر مانیکہ صاحب کہہ رہے ہیں ایک خامد عمران خان ہے بات تو ان کی مانی جائے گی یہ تیسرا بندہ بیچ میں کانگ ہو گیا بھئی یہ کتیہ سیاست آپ اپنی پارٹی کا نام مطنام کر رہے ہیں یہ کتیہ سیاست عمران خان کی بطلب نہیں ہے کس طرح کے آج جیسے کتیہ سرین جو ہے انسان ملے یہ کتیہ سیاست کر رہے ہیں اصل میں بات تب ہوتی ہے جب کوئی بات کی جاتی ہے اس پہ تجزیہ یا اس پہ اپنا انیلیسز انیلیسز ضرور دیتے ہیں جیسے ایک بات ہوئی گھر کی بات تھی نہیں ہونی چاہیے تھی میں نہیں اس پہ بلیو کرتا لیکن ہوئی ہے ایک بڑے لیڈر کے موہ سے ہوئی ہے اور اس پہ انہوں نے بیان دیا ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو کیا فائدہ ہے اس پہ بات کرنے کا یہ گھر کی بات ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بات تو کرو ہوا کیا مطلب کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں ان کی تشنگی دور کرنے کے لیے چوہیس صاحب نہیں دیکھا انہوں نے مان لیں آپ دیکھیں یہ ویسے تو نیجی مہامبلا نیجی مہامبلا ڈسکس نہیں ہونے چاہیے میں بھی اس پہ یقین رکھتا لیکن چونکہ بیان انہوں نے دے دیا بیان دے دیا اور پھر قرآن پاکہ حوالہ دے دیا مناسب نہیں ہے دیکھیں وہ کندیل بلوچ نے دوزار پندرہ میں کیا بتایا ویڈیو موجود ہے کوئی بہام نہیں ہے اس میں آن چوزری ہے انہم جو ہمارے مرہوم تھے کراچی والے جو نیم الحق صاحب نیم الحق صاحب جو کہتے رہے ہیں جس طرح اگر مہامبلا اس وقت سے وہ آپ کے سامنے سارا کچھ ہے خبر مہنی کا ہے اب لطیف جمعالعظم میں ان کو بھی بیان ہونے والا ہے تو یہ بات ان کو کرنی نہیں چاہیتی کمک پرانے مجید کو بیچ میں ہاں نہیں کرنی چاہیتی چلو چھوڑ دیں اب کر دی چلیں وہ علی بٹر صاحبی کہہ رہے ہیں چھوڑ دیں یہ بات اس پہ ہم ویڈسکس نہیں کرنا چاہیے تو علی بھائی اب بھی الیکشن کی ٹکٹوں کی بات ہو رہی ہے آج آپ ملے بھی ہیں کپتان سے تو الیکشن کی ٹکٹیں بانٹنے کے اوپر کیا کہتے ہیں وہ وکیلوں کوئی دیں نہیں ہے ساری ہم اپنے جو کمیٹ دیکھیں ہماری پوری ورکنگ ہے اور ہر حلقے میں ہمارے پانچ سے لے کے دس تک امیدوار مجود ہیں اور سارے کھڑے ہیں اور اگر پنجاب کی بات کریں تو دو سو ستانوے میں سے میرا خیال کہ تیس چالیس جو ہے وہ زبردستی ان سے پریس کانفرنس کروائے گی باقی سارے کھڑے ہیں اور جو چھوڑ کے گئے ہیں ان میں سے دس دس اور تیار ہیں انہی حلقوں میں سے تو عمران خان صاحب بڑے واضح ہیں ہم نے اپنے کمیٹڈ ورکرز کو ساری ٹکٹیں دینی ہے اور اس کے علاوہ جو کابل وکیل ہیں یا جو اثر سوک والے وکیل ہیں اپنے حلقوں میں تو ان کو ٹکٹیں دی جائے گی باقی پروفیشنل ڈاکٹرز ہوں یا انجینئرز ہوں یار بھئی بھئی کیونکہ آپ بھی وکیل ہیں آپ بھی وکیل ہیں آپ سیاستدان نہیں ہیں ہیں سیاستدان نہیں میں تو وکیل ہوں جی آپ کو ٹکٹ ملی تو آپ نے کہاں سے لڑنے کا سوچا ہوا دیکھیں یہ تو عمران خان صاحب کا فیصلہ اگر وہ کہیں گے کہ آپ نے لڑنا ہے تو آپ لڑیں گے آپ لڑیں گے ہاں جی بالکل عمران خان صاحب لڑوانا چاہتے ہیں تو ضرور لڑوں گا پریکٹس چھوڑ دیں گے آپ دیکھیں وقالت اور سیاستد وہ ایک کی ساتھ کوئی بڑا گہرا تعلق ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ آج کل ٹاک شوز میں بات ہو رہی ہے کہ ان کا ایک وکیل چیئرمن پی ٹی آئی بن گیا اور یہ ہو گیا تو آپ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ پاکستان جو برسگیر کی سیاست قائل عظم محمد علی جنہ نے کامیاب سیاست کی اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے وقالت بھی کی اور اس کے بعد پاکستان بنایا اور ساری چیزیں ساری آپ کے سامنے ہیں تو آپ نے کیا بنایا پاکستان چلی کی سیاست بھی کرتے تھے تو یہ الزام لگانا کہ وکیل جو ہے وہ سیاست نہیں کر سکتے تو یہ میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں سے کیا نکالنا ہے پاکستان میں سے کیا بنانا ہے دیکھیں پاکستان کا جو حال ہم نے جو کر دی ہے یہ ساری چیزیں وہ سارا کچھ آپ کے سامنے آئے ایک ہی پارٹی کو سنب کرنے پر سارے وسائل لگائے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے ادارے بھی مزاک ہیں عدالتیں بھی مزاک ہیں عدالتیں کچھ کہتی ہیں ان کا حکم نہیں مانا جاتا پیر الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ کو پتا ہے علی پایی میں ابھی دوسرے کے اس کے حرف جاتا ہوں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں آج پی ٹی آئی کو رپیزنٹ کرنے کے لیے آج کے دن پی ٹی آئی کو رپیزنٹ کرنے کے لیے سینیٹرز اور لائرز کے علاوہ کوئی پارٹی کا کئی بندہ کوئی نہیں ملتا ایک بڑی مشکل سے ہم اس دفعہ ایک بندہ نکال کے لائے تھے وہ اینے ستارہ سے لاہور اینے ستارہ لاہور ون نیشنل اسمبلی کے علکے سے وہ اکمل خان باری صاحب تھے بچارے وہ کہیں پہ پارٹی کے پتہ نہیں کون سے ٹیر پہ آتے تھے اب وہ پارٹی کے اے ٹیر کے رہنما ہیں کیا وہ ہمیں مل رہے ہیں اور بندہ کوئی نہیں ملتا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سڑک پہ چلے جائیں ہلکے کر رہے ہیں چلے جائیں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈ مل جاتا ہے پی ٹی آئی کا کینڈیڈ نہیں ملتا دیکھیں نا جو حالات آپ کے سامنے بنائے گئے کہ سرے سے فیلڈ ہی نہیں تھی پی ٹی آئی کے پاس اور ساری فیلڈ ہی چھینل نہیں گئی اگر پی ٹی آئی نکلتی تھی کوئی پولٹیکل ایکٹیوٹی کے لیے وہ روک دی جاتی تھی چلے یہی آپ کے والی شکایب ہے دنیا کیسے رنگ بدلتی ہے پی ٹی آئی وہ روک دی گئی اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی سالگیرہ پہ قرآن خانی کے لیے نکلی وہ روک دی گئی پھر ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں سالگیرہ پہ قرآن خانی ان کا کوئی لیڈر نے ملتا اچھا آمیر بھائی کو جواب دینا چاہ رہے ہیں آمیر بھائی آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے وہ سارے آپ کے سامنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا پہلے بھی دیکھیں طریقے اکار سے ہم بات کریں جو ضرورت ہے وہ پاکستان کی سیاست کو سمجھتا ہوں میں پہ صرف دو منٹ ہے حالی بھائی آمیر بھائی میں آپ کو صرف ایک منٹ دے سکتا ہوں اس میں سے جی بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے یہ پاکستان کے اندر سیاست کیا مشکل آلات میں کیا ہم نہ بھاگئے ہیں نہ دوڑے ہیں ہم موجود رہتے تھے یہ لوگوں نے جو اتنے اتنے وزیر سو سے زیادہ عمران خان کے وزیر تھے آج وکیل وکیلوں کا کوئی کام ہے میں بڑے لوگوں کا وکیل ہوں کیا میں انہوں نے ٹی وی پہ آگے ڈیفرینڈ کرنے لگوں گا ٹی وی میں تو پولٹیکل ورکر آگا ہے آپ نے وکیل ہوتے ہوئے الیکشن نہیں رہا آمیر بھائی یہی حال ہے یہی معدود ہوگئی ہے نا اقتضاء حسن صاحب بھی لڑتے رہے ہیں وکیل ہوتے ہوئے الیکشن نہیں 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 مجھے میں اتراز نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں میں جب وکیل نہیں تھا میں تب بھی پیپس پارٹیکا ورکر تھا وکیل میں بعد میں بناوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں گی کہ جو وکیل ان کے حامد خان نہیں ہے حامد خان نہیں ہے حامد خان بھی تو ہے نا جو ان کے بانی میمبر ہے وہ موجود نہیں ہے اچھا وہ انہوں نے میں نے سنا تھا کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا چیئرمن بننے سے چلیں اب میں آپ کی باتی ہی کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات ٹھیک ہے میں چوئی صاحب مجھے تین سیکنڈ میں بتانا ہے کہ یہ جو آج عمران خان صاحب کا بیان آیا عدالت سے جو اس نے اڈیلہ سے بیان دیا ہے لگتا ہے کہ مضبوط کھڑے ہیں ابھی بھی فرم ہے اپنی بیانیے پر بڑی اچھی بات ہے بیان سے اگر یہ امپریشن پارٹی میں گیا ہے بنیادی بات یہ ہے ان کے پاس رلیف نہیں ہے ان کو باہر جانے نہیں دیا جائے گا ہمارا تجزیہ یہی ہے ان سے کوئی ڈیل نے ایورو نے بتا دیا مجھے کوئی ملنے نہیں آیا تو اس میں آپشن پھر کہہ رہا جاتی ہے بے اکرل ٹھیک ہے یعنی کوئی آیا نہیں تھے جانا نہیں تو سی وی اتھے تھے سی وی اتھے اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کیا ہوگا الیکشن جن سے ہے وہ آنے والا ہے اور اپنے ووٹ کا حق استعمال ضرور کیجئے گا بہترین نمائندے کو ووٹ دیجئے گا اور یہ ثابت کیجئے گا کہ پاکستانی واقعی زندہ قوم ہے اپنا خیارہ کیے مجھے دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات